دوستو آج ہم لوگ سیکھیں گے وی کرویں گے اور وی کرویں گے ہم لوگ یہاں پر دونوں کو سیکھیں گے وی بیٹ کرویں گے اور بیبل کرویں گے تو دوستو چلے بینہ کسی دیری کے شروع کرتے ہیں دوستو اگزامپل کے لیے میں نے یہاں پر ٹیکسٹ لکھ لیا ہے اور اس کے لیے میں نے الگ سے دیکھے یہاں پر ایک لیئر بنایا ہے لوگو کر کے اب میں اس لیئر پر ٹول پاتھ کو چلا ہوں گا تو دوستو میں یہاں پر آؤں گا ٹول پاتھ پر اور نیچے آپ کو ملے گا یہاں پر کریئیٹ وی بیٹ کرویں گے ٹھیک ہے اس کو سیلیکٹ کرنے کے بعد اسی طرح یہاں پر ونڈو اوپن ہوگا آپ کا اور اس کو میں بڑا کر لیتا ہوں سیم اسی طرح جو ہم نے پچھلے ویڈیوز میں بات کر چکے ہیں یہاں پر دیکھئے سیلیکٹیڈ ویکٹر ہے تو میں یہاں پر ایک سیپریٹ لیئر بنا کے رکھا ہوں تو میں کیا کروں گا دوستو سیلیکٹیڈ ویکٹر کے بجائے میں یہاں پر سیلیکٹ کر دوں گا لوگو لوگو میں نے سیلیکٹ کر دیا تو اب ویکٹر کو سیلیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ٹھیک ہے جب میں کلکولیٹ کروں گا وہ ڈاریکٹ اس لیئر پر جتنا بھی اوجیکٹ ہے وہ سب کو کلکولیٹ کر دے گا ٹھیک ہے تو میں یہاں پر سیلیکٹ کروں گا ٹول کو یہاں سے میں سیلیکٹ کر لوں گا وی بٹ ٹھارٹی ٹو ایم ایم نائنٹی ڈیگری ٹھیک ہے ویرث اینڈ ڈیفت آف کٹ انفرمیشن ٹھیک ہے یہاں سے اس کو ریفریش کریں گے ریفریش کرنے کے بعد دوستو آپ کو بتائے گا میکسیمم ویرث میکسیمم ویرث آپ کا کتنا ہوگا یہاں پر اب یہ میرے کیس میں یہ بتا رہا ہے جو بھی آپ کا ڈیزائن ہوگا وہ آپ کی ڈیزائن کے حساب سے یہاں پر میکس بتائے گا ٹھیک ہے اور نیچے دوستو مل جاتا ہے آپ کا رفنگ ٹول کا ٹھیک ہے جہاں دوستو اس میں رفنگ ٹول بھی دیا ہوتا ہے کیونکہ وی کرنگ کے لیے ٹائم زیادہ لگتا ہے اور اگر آپ کا میکسیمم ویرث زیادہ ہے تو آپ کو یہاں پر رفنگ ٹول سیلیکٹ کرنا ہوتا ہے ابھی میرے کیس میں ابھی تھوڑا ہے تو اس ٹول میں میرا چل جائے گا زیادہ پرابلم نہیں ہے اگر آپ کا زیادہ ہے ویرث این ڈیفت تو آپ کو یہاں پر رفنگ ٹول سیلیکٹ کرنا ہوگا اس طریقے سے ہم اس پر کلک کریں گے تو ہم یہاں پر کوئی بھی ٹو ڈی این میل یہاں سے سیلیکٹ کر لیں گے ٹھیک ہے آگے جب ضرورت پڑے گی تو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا ابھی اس کو رہنے دیتے ہیں اسی طرح اور نیچے آجائیے نیچے سیم اسی طرح یہاں پر کٹ سیکوینس اس کو اپٹیمائز ہی رہنے دینا ہے اور اس کے بعد سیف زی ہو ملے گا یہاں پر تو میں یہاں پر اور لیڈی ٹین ایم ایم ڈال چکا ہوں اور میٹیریل آپ کو یہاں پر سیلیکٹ کرنا ہے ایٹین ایم ایم میں سیلیکٹ کر دیتا ہوں اپنا میٹیریل اور سیمپلی اسی طرح کلکولیٹ نہ ہو دیکھیں یہاں پر میرا ٹول پاتھ کلکولیٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہے اور میں اس ٹول پاتھ کو کروں گا سیمیلیٹ تو ابھی میں سیمیلیٹ کنٹرول بار کو اپن کرتا ہوں ٹھیڑی میں یہاں سے کروں گا پلے تو دیکھئے اس طرح سے ہمارا یہ ٹول چلے گا دیان رکھنا ہے دوستو اس کو ضرور ریفریش کر کے آپ کو دیکھ لینا ایک بار میکسیمم ڈیف اور میکسیمم ورث کتنا جا رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دوستو بیو کرویں بیو کرویں کیا ہوتا ہے دوستو آپ کا جو بیٹ چلے گا آپ کا ٹول جو چلے گا وہ لائن کی اوپر چلے گا ٹھیک ہے ابھی V بیٹ میں کیا ہوا تھا وہ اس کے بیچ سے یعنی اس کے سینٹر سے چلاتا ٹھیک ہے ٹول اس کے سینٹر سے ٹول چلاتا V شیف دے رہا تھا ٹھیک ہے لیکن ابھی کیا ہوگا اب یہ ٹول بالکل لائن کے اوپر چلے گا ٹھیک ہے تو اچھلے ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں دوستو میں یہاں پہ کلک کروں گا create bevel carving tool path اس کو کلک کرنے کے بعد دوستو اسی طرح سے door open ہوگا اور یہاں پہ میں selected vector نہیں یہاں پہ میں logo کو select کروں گا کیونکہ میں نے یہاں پہ separate layer بناتے رکھا ہے اور یہاں پہ دوستو دیکھیں start depth ہوتا ہے تو میں یہاں پہ start depth use نہیں کروں گا اور finishing depth آپ کتنا دینا چاہتے ہیں میں finishing depth دے دیتا ہوں میں یہاں پہ 6 mm اس کے بعد اسی طرح یہاں پہ carving tool select کرنا ہوتا ہے تو یہاں پہ میں 6 mm کا 90 degrees select کروں گا اس کے بعد select اس کے بعد اس کے properties کو میں expand کروں گا یہاں پہ میں ڈالوں گا step down 3 mm feed rate کو میں 50 کر دوں گا plug rate کو میں 30 کر دوں گا اگر center پہ اس کا line لینا چاہتے ہیں تو لے سکتے ہیں یہاں سے center line میں نہیں لوں گا ایسے رہنے دیتا ہوں اور اس کے بعد دوستو یہاں پہ profiling کرنے کے لیے آپ کو tool مل جاتا ہے ٹھیک ہے curving کے ساتھ ساتھ اس کو cutting بھی کر سکتے ہیں اس کے لیے یہاں پہ tool مل جاتا آپ کو اس کو کریں گے یہاں پہ select اس کے بعد میں cutting کے لیے میں لے لوں گا یہاں پہ 6 mm کا اس کے بعد دوستو اس کا properties expand کر کے میں یہاں پہ یہاں پہ step down 9 دے دیتا ہوں اور یہ سب by default رہے گا اس کے بعد اسی طرح یہاں پہ machine کازی save اور material material تو ہم نے پہلے save کر کے رکھا ہے اس کے بعد calculate now میرا tool path calculate ہو چکا ہے میں اس کو simulate کروں گا simulate اور play تو دوستو دیکھیں یہاں پہ جو ہے tool بالکل line کے اوپر چل رہا ہے ہم نے یہاں پہ چھوٹا tool کو select کیا ہے چلے کوئی بڑا کر لیتا ہوں یہاں پہ میں کر لیتا ہوں 32 and 90 ڈگری اور اس کے بعد calculate پہلے اس کو hide کرنا پڑے گا اس کے بعد calculate اور پھر simulate ابھی دیکھئے دوستو بلکل اس کا age پہ چل رہا ہے اور یہ والا جو tool ہے simulate ہو چکا ہے اور دوستو یہاں پہ دیکھئے tool path کو expand کریں گے تو یہاں پہ دو tool آپ کو مل جائے گا پہلا vbit اور دوسرا یہاں پہ end mill profile میں اس کو simulate کروں گا اس پہ click کروں گا اور یہاں پہ simulate ابھی دیکھئے end mill profile tool simulate ہو رہا ہے یہ پورا cutting نہیں ہوا ہے کیونکہ ہم نے finishing date یہاں پہ 6 mm دیا ہے تو میں اس کو زیادہ کر دیتا ہوں 18 mm کر دیتا ہوں same same material تو دوستو دیکھیں یہ بھی simulate ہو چکا ہے اس طرح سے اس طرح سے میرا result آ چکا ہے اب میں اس material کو delete کر کے دیکھ لیتا ہوں waste material کو اس پہ click کروں گا simulation پہ اس کے بعد delete waste material auto delete تو دوستو دیکھیں اس طرح سے میرا result یہاں پہ آ چکا ہے تو دوستو بیویل profile tool door وغیرہ کے design پہ لوگ زیادہ چلاتے ہیں جب door design کرتے ہیں اس پہ یہ beville profile tool use ہوتا ہے تو دوستو آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا تو دوستو یہ ویڈیو آپ لوگ کو کسا لگا کمنٹ میں بتائیے اور ویڈیو کو لائک کر دیجے اگر آپ نئے چینل پہ تو چینل کو